ایک بھائی نے کوئسن کیا کہ یہ جدید دور میں انٹرنیٹ کنیکشن دینے یا بیچنے کی کیا شریح حیثیت ہے یعنی ہم یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاونو علی البری والتقوی ولا تعاونو علی الافم والعضوان نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو گناہ اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو تو بس یہ سمجھنے کے اصول کہ اگر کوئی کام ایسا ہے غصبت اور اچھے کام میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا نیگٹیف یوز بھی ہے برے کاموں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہنڈر پرسنٹ یہ کوئی برائی ہے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے انٹرنیٹ سے ہی بھی استعمال ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے آپ اس کو بالکل بیس سکتے ہیں آپ کنیکشن دے سکتے ہیں لیکن آیت کے دوسرے حصے کو ذہن میں رکھئے گا کہ آپ نے برائی میں کوئی تعاون نہیں کرنا آپ کا ارادہ یہ ہرگز نہ ہو کہ یہ اس میں گندی چیزیں دیکھیں برائی دیکھیں اگر کوئی آپ سے پوچھتا بھی ہے کوئی ویب سائٹ اس کے لنک وغیرہ مجھے دے دو کیونکہ بعض وقت جو کنیکشن دیتے ہیں وہ بچوں کو ایسے ایسی جگہوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ وہاں تمہیں فلان لیٹریچر ملے گا فلان پکچرز ملیں گی فلان وہاں پر ویڈیوز مل جائیں گی اس طرح کہ اگر آپ کام کریں گے تو پھر تو آپ قابلے گریفت ہیں آپ کا کام ہے کنیکشن دینا کون کہاں یوز کر رہا ہے کیسے یوز کر رہا ہے آپ سے بروزی قیمت بلکل نہیں پوچھا جائے گا جتنے دینی چینل چل رہے ہیں یہ سب بھی تو انٹرنیٹ کے برکستے تو چل رہے ہیں کیبل آپ لگاتے ہیں پھر یوٹیوب وغیرہ پر سوشل میڈیا بھر جو پرگرامز جلتے ہیں اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے تو اس کا پوزیٹیو یوز بھی تو ہیں اس طرح سٹڈی کرتے ہیں بچے ریسرچ کرتے ہیں بہت زیادہ یہ سب اس میں معاون ہیں تو آپ اسی قصد و ارادے کے ساتھ دیں برائی کا ارادہ نہ ہو برائی میں تعاون کا ارادہ نہ ہو نہ برائی راست کسی برائی کے طرف نشاندہ ہی کریں پھر آپ کے لئے شرن بلکل صحیح ہوگا ایک بھائی نے کہا کہ میری والدہ کے پاس پچیس سال پہلے بیس طولہ سونا تھا پھر آگے جا کے اس میں سے دس طولہ ہم نے بیش دیا اب وہ دس طولہ بھی باقی ہے اب اس کی جب ہم زکاة نکالیں گے تو پچیس سال پہلے والی قیمت لگائیں گے یا کرنٹ ویلیو دیکھی جائے گی دیکھیں جب بھی آپ کوئی زکاة وغیرہ نکالیں تو جو ماضی کو بھول جائیں کرنٹ ویلیو کو دیکھیں آپ دس طولہ سونے کا ریٹ معلوم کریں دو چار سنار سے کہ اگر میں یہ بیشنا چاہوں تو کتنے کب بکے گا وہ جو ریٹ بتائیں ایک تو ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ ریٹ چل رہا ہوتا ہے روزانہ ٹی وی پر بھی آتے ہیں لیکن جب آپ معلوم کریں گے تو یہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سونے میں کھوٹ زیادہ ہوتا ہے کیریٹس کا بھی فرق ہوتا ہے ایٹین کیریٹ ہے ٹوینٹی ہے ٹوینٹی فور کیریٹ ہے اس کی وجہ سے قیمت میں فرق آ سکتا ہے تو اپنے وہ سونے کو دکھا کر اور اس کی موجودہ قیمت لگوالیں اس کے اوپر زکاة نکالی جائے گی ایک یہ جیسے بہن نے فرمایا کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وارث میں سے کوئی ایک زمین پہ قبضہ کیے ہوتا ہے جیسے بڑا بیٹا یا کوئی بیٹا ہے دوسرا اور اب تقسیم کی باری آتی ہے تو اس کے تقسیم کے جو اخراجات ہوں گے وہ کس کے ذمہ ہوں گے کیونکہ قبضہ بھی اس نے کیا ہوا ہے دیکھیں جو اخراجات ہوتے ہیں یہ بہم رضبندی سے سب پہ ڈیوائیڈ ہوں گے کسی ایک پر بوجھ نہیں ہوتا اور اگر ایک نے قبضہ کر کے اس سے نفع حاصل کر رہا ہے جبکہ والی صاحب کی مثلا زمین تھی ان کا انتقال ہو گیا تو یہ غلط تھا یہ یاد رکھیں کہ اگر کاروبار تھا جیسے والی صاحب کا انتقال ہوا تو اب سارے وارث اس کاروبار میں شریک ہو جائیں گے اگر وہ والی صاحب کا تھا تو اور اس کے جتنا نفع ہوگا پھر وہ سب میں تقسیم ہوگا جیسے والی صاحب کا انتقال ہوگا اب وہ کرایا تمام وراثہ کے اندر ان کے حصوں کے مطابق تقسیم ہوگا جس کے دو حصے ہیں اس کو ڈبل ملے گا جس کا ایک حصہ ہے جسے بہن ہوتی ہے اس کو سنگل ملے گا اسی طرح اگر زمین سے آمدنی ہو رہی تھی تو پھر یہ سب کے اندر ڈیوائیڈ ہونی چاہیے اور اگر نہیں تھی ویسی اس نے قبضہ کر رکھا تھا جیسے ایک بھائی کے اپاسی ہوتا ہے جیسے بعض اوقات اور کوئی اس سے نفع کی صورت نہیں تھی تو بہرحال اب جب اس کے اخراجات کا معاملہ ہوگا تو سب کو مل کر اس کو اخراجات کو آپس میں ڈیوائیڈ کرنا چاہیے یہ کہ کہتے ہیں کہ کسی لڑکے کی ایک کا نکاح ہو گیا تھا لیکن ابھی رخصت ہی نہیں ہوئی تھی اور اس نے طلاق دے دی تو کیا دوبارہ اسی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں دیکھیں اس میں دیکھا جائے گا اگر تو ایک ساتھ تین طلاقے دی ہیں جیسے ماد اللہ یوں کہہ دیا میں نے تجھے تین طلاقے دی تو پھر تو تینوں نافذ ہو جائیں گی کیونکہ ایک ساتھ دی ہیں اور اب ایسی صورت میں حلالہ کے بغیر اس لڑکی سے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا پہلے وہ کسی اور شخص سے نکاح کرے پھر اس میں جسمانی تعلق قائم ہو پھر وہ طلاق دے دے یا اس شخص کا انتقال ہو جائے اس کی عدد گزارے گی تب پہلے شوہر کے پاس اس لڑکے سے شادی ہو سکتی ہے ورنہ اور کوئی صورت نہیں ہے اور ایک ہے کہ بترتیب تین طلاقے دیں جیسے بعض وقت سٹام پیپر بلکتے ہیں میں اس کو طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں یہ زبانی کہہ دیا تو جیسے ہی پہلی طلاق پڑے گی یہ لڑکی نکاح سے نکل جائے گی کیونکہ ابھی رخشتی نہیں ہوئی اور باقی دو طلاقے ضائع ہو جائیں گے وہ پڑیں گی نہیں جب پہلی سے وہ باہر ہو گئی تو اب اگر یہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں اب حلالہ کی ضرورت نہیں ہے اب یہ لڑکی سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے لیکن اب یہ دو طلاقوں کا مالک رہے گا ایک طلاق پہلے ہو چکے ہیں دوسری صورت یہ ہے انتیسی صورت یہ تین دی نہیں ہے ایک ہی دی ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں دو دی ہیں اس میں بھی یہ رجوع ہو سکتا ہے ہم نے آپ کو بتا دیا تین کے اندر دو صورتیں تھیں اور بترطیب دی ایک دی تو شادی ہو سکتی ہے دو دی تو شادی ہو سکتی ہے لیکن جتنی طلاق دی وہ ہو گئیں وہ دوبارہ لوٹ کر واپس نہیں آتی ہاں جب حلالہ ہوتا ہے تو حلالہ کے بعد پھر دوبارہ حل جدید پیدا ہوتی ہے یعنی عورت کا جدید طور پر حلال ہونا ثابت ہوتا ہے لہذا شوہر دوبارہ تین طلاقوں کا مالک ہو جاتا ہے یہ مسئلہ دو دفعہ سنیں گی تو انشاءاللہ بالکل ترتیب سے ذہن میں آئے گا ایک یہ پوچھا تھا کہ شوہر نے اب بیوی کو یوں کہا جھگڑا ہو رہا تھا کہ تم میری طرف سے فارغ ہو جب تک ماں سے معافی نہ مانگ لو تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں یہ کنڈیشنل طلاق ہے یعنی طلاق معلق کہتے ہیں اس کو معلق کر دیا کہ ماں سے معافی نہ مانگو تو تم میری طرف سے فارغ ہو الفاظ ایسے کہیں تم میری طرف سے فارغ ہو جب تک ماں سے معافی نہ مانگو یعنی مراد ہی ہے کہ ماں سے معافی مانگ لوگی تو پھر فارغ نہیں ہوگی ورنہ ہو جاؤگی لہذا عورت اگر ماں سے معافی مانگ لیتی ہیں تو ٹھیک اگر نہیں مانگتی اور شوہر نے کوئی خاص لیمٹ وغیرہ مقرر ویسے آپ نے تو ذکر نہیں کیا اگر عورت انکار کر دیتی ہے بلکل یا کوئی خاص لیمٹ مقرر کی تھی کہ ایک مہینے کے اندر اندر معافی مانگ لو دس دن کے اندر اور عورت نہیں مانگتی تو طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر فرض کر لیں کوئی لیمٹی مقرر نہیں کی تھی بس یہ کہا تھا کہ اگر میری ماں سے معافی مانگ نہ مانگو تو فارغ ہو اور کوئی لیمٹ مقرر نہیں کی ہے تو پھر یہ پوری زندگی اس کا وقت ہے جب تک عورت معافی نہ مانگے تو فراغت نہیں ہوگی اگر مانگ لے گی یعنی مانگ لے گی تو ٹھیک ہے اگر پوری زندگی نہیں مانگی تو طلاق پڑے گی یعنی پھر یہ جب مرے گی تو سمجھ لیں متلقہ ہو کے فوت ہوگی یعنی شوہر کا انتقال ہو جائے تو متلقہ ہو جائے گی اس لیے زندگی کے اندر اندر اس کو کرنا چاہیے ایک یہ فرمایا کہ آریتن کسی کو موٹر سائیکل دی کہ بھی چلو آپ یہ چلا لو آریتن کہتے ہیں اس کو وہ باہر لے کر گیا گن پوائنٹ پہ مبائل وہ چھین لی موٹر سائیکل اب جس نے دی تھی وہ مطالبہ کر رہا ہے کیا حکم اشارہ ہوگا آریتن آپ کسی کو چیز دیتے ہیں تو یہ اس میں امانت کا ہی مفہوم ہوتا ہے اور امانت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز امانتن رکھی ہے اور اس کی ویسی ہی آپ نے حفاظت کی ہے جیسے اپنی چیز کی آپ حفاظت کرتے ہیں اور آپ کے قصد و ارادے اور کسی بھی کوتاہی کے بغیر وہ چیز ضائع ہو جائے تو امین پر کوئی تعوان نہیں ہوتا اب اگر سامنے والا لیتا ہے تو وہ غلط لے رہا ہے برود قیامت اس کو حساب دینا پڑے گا اب چونکہ آریت کے اندر وہی امانت والا مفہوم ہے موٹر سائیکل دی تو یہ امانت تھی اب وہ چلا رہا ہے آگر ڈاکو تو اپنی بھی اس کی چھن سکتی تھی اس نے تو کوئی کوتاہی نہیں کی لہٰذا یہ مانگ نہیں سکتا بلکہ مانگے گا تو گناہگار ہوگا یہ پہلے اس کو مفہوم پتا ہونا چاہیے تھا کہ امانت کو امانت اگر ضائع ہو جاتی ہے اور کوئی تاہی نہیں ہوتی تو آپ کا مانگنا جائز نہیں ہے اب اگر مانگیں گے اور اس نے دے بھی دیا تو یہ آپ نے ناحق کسی سے زبردستی کوئی چیز لی ہے برود قیامت اس کا حساب دینا ہوگا یہ شخص اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے وہ نہیں مطالبہ کر رہا توفتاں گفت کچھ دے دے تو الگ بات ہے لیکن اس کا بدلے کا قصد ارادہ نہ کرے کیونکہ وہ بدلے اس پہ بنتا ہی نہیں ہے تعوان ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا جرمانہ اس پہ کوئی آئد نہیں ہوتا تو یہ امید ہے کہ آپ یہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے